موسیقی ویسے تو دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنس میں سے ایک بودھزم کا جو فاؤنڈر تھا یعنی گوتم بودھ وہ نیپال میں پیدا ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نیپال کی جو اکثر آبادی ہے وہ آگے چل کر ہندوزم میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایٹی ون پرسنڈ آج جو آبادی ہے وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتی ہے بودھ جو ہیں وہاں پر وہ بہت تھوڑے سے بچے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے کہ آج کا جو نیپال ہے that is secular اور یہ secular اس وجہ سے ہے کیونکہ 2015 میں نیپال نے اپنا جب constitution بنایا تھا تو اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو secular state declare کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے چل کے نیپال کے اندر جو کمیونسٹ ہیں ان کا اثر زیادہ ہو گیا وہاں کی سیاست میں اور ان کا اثر زیادہ ہونے کی وجہ سے نیپالی constitution میں بھی آپ کو ایک تبدیلی نظر آتی ہے وہ secular constitution بن گیا اچھا یہاں یہ secular بننے سے پہلے دنیا کی اکلو تھا واحد جو دنیا کی ہندو راشتہ ہوا کرتی تھی وہ نیپال تھا واحد اکیلا ملک ایسا تھا دنیا میں جو کہ خود کو ہندو راشتہ ڈیکلیئر جس نے کیا ہوا تھا وہ نیپال تھا اور یہ تب کی بات ہے جب نیپال میں ایک کنگڈم ہوا کرتا تھا اور پہر دوہزار آٹھ میں اٹھائیس مائے دوہزار آٹھ میں دو سو چالیس سال پرانا نیپال کے اندر جو کینگڈم تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک ڈیموکریسی آتی ہے اور ابھی تک تھوڑا سا ایک نئی نئی ڈیموکریسی ہے وہاں پر آہستہ آہستہ وہ ایوال ہو رہے ہیں لیکن ہوا کچھ یوں ہے اس کے بعد کہ جو ہی چائنہ عبرہ ہے خاص طور پر یہ جو سیکنڈ ڈیکڈ ہے گزشتہ صدی کا دوہزار دس گیارہ کے بعد چائنہ کے پاور میں اچانک سے تیزی ہمیں نظر آئی ہے اور پھر جب انہوں نے بی آر آئے لانچ کیا تو پھر تو ان کے اثر و رسوخ کو پر لگ گئے ہیں جیسے کہ تو یہ ایمیریٹ نیبرز ہیں دو ہی ان کے نیبرز ہیں انڈیا اور چائنہ تو جب یہ ہندو راشترہ ہوا کرتے تھے اور جب یہاں پر کنگڈم ہوا کرتا تھا تو مکمل طور پر یہ انڈیا کے زون آف انفلینس میں تھے اتنا زیادہ زون آف انفلینس میں تھے کہ انڈیا نے ان کے لیپو لیک کالا پانی کے علاقوں پر قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا یہ ان کو بولتے بھی نہیں تھے کہ آپ نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی نہیں آتا تھا افیشلی دپلومیٹک چینلز کے ذریعے پروٹسٹ بھی نہیں آتا تھا کچھ بھی نہیں تو اتنا زیادہ یہ ان کے زون آف انفلینس میں تھے لیکن پھر جب وہاں کمیونسٹ آ گئے اور ماحول بدلہ ہے تو وہاں پر چینہ کا انفلینس تیز ہو گیا وہاں پر اور پھر چینہ کی انویسمنٹ آتی ہے یہ بی آر آئے کے اندر چلے جاتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اتھر پتھل ہونے لگتا ہے سارا سسٹم وہاں پر اب اس کے جلتے ہو یہ رہا ہے انڈیا is finding it very difficult to compete with چینہ وہاں پر very difficult وہ وہاں پر بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے اوپر بھی ہاتھ رکھ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں کمیونسٹ ان کے جانسے میں نہیں آرہے زیادہ مسئلہ ان کا کمیونسٹوں کے ساتھ ہے وہ ان کے جانسے میں نہیں آرہے وہ زیادہ close ہیں چینہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ برے ties ہیں ان کے ایسا بھی نہیں ہے مطلب کمیونسٹ جو ہیں تھوڑا سا realistic ہیں وہ دونوں کے ساتھ آپ یوں سمجھیں دونوں کشتیوں میں وہ پیر رکھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں وہ کے بنا کے رکھے ہیں لیکن ادھر چینہ کے ساتھ زیادہ وہ comfortable ہوتے ہیں کیونکہ نظریاتی اعتبار سے وہاں پر دونوں یہ جو کمیونسٹ پارٹی ہیں ان کی وہ چینہ کے زیادہ قریب ہیں ماؤیسٹ ہیں وہاں پر اور لیننسٹ وہاں پر کمیونسٹ ہے دو پارٹی ہیں ان کی ایک ماؤیسٹ ہیں چیئرمن ماؤ کے فلسفے سے متاثر ہیں وہ اور دوسرے لیننسٹ ہیں وہاں پر جو کہ لینن کے وہ جو سوویت یونین کا جو کمیونزم تھا اس سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں اب ایسے میں انڈیا کے اندر یہ بحث چھڑ گئی کہ اب وہ کیا کیا جائے بدلی ہوئی ریالیٹی کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے we are finding it very difficult maintain our influence in نیپال اور وہاں پر چینہ مختلف شعبوں میں زیادہ ہمیں ایکٹیولی انگیج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایسے میں ایک بے تکی قسم کی تھیوری یہ دی گئی ہے وہاں سے کہ دوبارہ سے اس کو ہندو راشترہ میں convert کیا جائے اگر اس کو دوبارہ ہندو راشترہ میں convert کیا جاتا ہے تو یہ زمین بھی لے لیں گے اگر نیپال کی تو وہاں سے کوئی چون بھی نہیں کرے گا کیونکہ ہسٹری اس کی گواہ ہے دیکھیں نا لیپولے کالا پانی یہ لے گئے تھے کسی نے بولا ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہمارے زمین کیوں لے گئے ہیں اور ادھر سے کمیونیسٹ جو ہی آگئے تو انہوں نے تو فوجیں ڈپلائے کر دی تھی یہ بھی ہوا تھا فوجیں ڈپلائے کر دی ہم نے سامنے نیپال اور انڈیا کی فوجیں ایسا بھی ہوا تھا اور ابھی آپ دیکھیں کہ دونوں کے درمیان جو بہت قریبی ٹائز ہوا کرتے تھے گورکھا ریجمنٹ جو تھی انڈیا کی فوج کی وہ نیپال سے آیا کرتی تھی لیکن پھر یہ جو اگنی پتھ سکیم انڈیا نے لانچ کر آئی تھی جو کہ خالصتاً RSS کو ایک ہیمن ریسورس پروائیڈ کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک سکیم متعارف کروائی ہوئی ہے اس میں پینشن سسٹم نہیں تھا تو گورکھوں نے انٹرس لینا کم کر دیا یہاں پہ اور وہ اب نہیں آ رہے یہاں پہ انڈیا کی فوج میں اتنا زیادہ تو ادھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چائنیز انٹرسٹڈ ہیں کہ اگر گورکھیں ان کی طرف سے آتے ہیں تو وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کوئی ان کے لیے کوئی پروگرام ڈیزائن کرنے کے حوالے یہ بھی خبریں سننے کو مل نہیں ہے تو بہت زیادہ درار دونوں کے درمیان ہمیں نظر آئی پھر دوہزار پندرہ میں ہم نے بلوکٹ بھی دیکھا انڈیا نے بلوکٹ کر دی واحد ان کا جو سپلائی چین کا سسٹم تھا انڈیا پر ڈیفینڈ کرتا تھا انڈیا نے وہ بند کر دیا تھا کیونکہ انڈیا چاہتا تھا کہ ان کے جو مدہشی لوگ ہیں جو کہ انڈینز ہیں ان کو نیپالی اپنی کنسٹیٹیشن کے اندر دوہزار پندرہ میں کنسٹیٹیشن بن رہا تھا اس کنسٹیٹیشن کے اندر فارمالی انڈین سیٹیزنز کو نیپال جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی رائٹس دے دے جو کہ نیپالی انہیں نہیں ایکسپٹ کیا تھا تو اس پر ان کی بلوکٹ کر دی گئی تھی بہت زیادہ ریسنٹلی ٹینشنز لہذا نظر آتے ہیں دونوں ملکوں کی درمیان اور اس سب کا فائدہ چائنہ اٹھاتا رہا ہے تو چائنہ کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو انڈیا نئی سٹریٹیجی لے کر آئے رولنگ پارٹی انڈیا کی وہ یہ لے کر آئے کہ دوبارہ سے ہم نیپال کو ہندو راشترہ میں کنورٹ کریں گے اور اس کے چلتے جو سب سے بڑا انہوں نے ایسٹ وہاں پر ڈھونڈا ہے وہاں کی کاؤنگریس پارٹی ہے کاؤنگریس پارٹی جو نیپال کی ہے ان کے لوگ اپلی ڈیمانڈز کرنے لگے ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے ملک کو ہندو راشترہ بنائیں ہندوستان ٹائمز نے کچھ روز پہلے ریپورٹ کیا کہ ڈیکلیئر ہندو راشترہ اور فیس ریولیشن انڈیا ڈنیبھر سیکس ریسٹوریشن آف اولڈ گلوری کہتے ہیں گورس فور این جانبارہ کہ ایمانڈنیبھر ایمانڈی گلوری پھر ہم نیپای ملک بیئی چیزی تیزید پارٹی پارٹی نیپالی کانگریس آرہ رغیرful پیشہ نیپای پارٹی آرہم نیپای روز پر پیشپا کمال اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے اور یہ جتنے بھی لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ہندو راشترہ بنانے کے حوالے سے وہ انڈین سکرپٹ کو فالو کر رہے ہیں ان کو انڈیا نے پیسے کھلائے ہوئے ہیں اور ان کو انڈیا نے بولا ہوا ہے کہ آپ یہ سب کریں اپنے ملک کو بیچیں آپ کے ملک کے اندر ہم ہی نمبر ون پلیئر ہوں گے چائنہ کو باہر نکالو سب کو باہر نکالو ہم جو بولتے ہیں وہ آپ ڈکٹیشن قبول کریے یہ میں کیوں بول رہا ہوں ان کی اپنی ہی جو نیپال کی اخبار ہے دہ کھٹمنڈو پوسٹ اس کے اندر بڑی انٹریسٹنگ ایک سٹوری لگی تھی وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کے اندر کلیم کیا گیا ہے امریکنز کی حوالے سے کہ انڈیا نے پیسے کھلائے ہیں انڈیا نے پیسے کھلائے ہیں اس طرح کی پارٹیوں کو یہ جو چالیس پوائنٹ کا چارٹر جس پارٹی نے جمع کرائے ہیں راشتریہ پرجانترہ پارٹی اس کی حوالے سے نام آ رہا ہے کہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں انڈیا سے اور یہ ان کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں کھٹمنڈو پوسٹ کی سٹوری دیکھ لیجئے ہلا دینے والی سٹوری ہے یو ایس رپورٹ بی جی پی پیز پولیٹیشنز ٹو لابی فور ہندو نیپال لک ایٹ اس بی جی پی پیز پولیٹیشنز بی جی پی نے پیسے کھلائے ہیں سب کو آپ ذرا ہندو راشترہ کی بات کریے پرو منارکی اینڈ پرو ہندو گروپس ان دی کنٹری ڈسمیس دی ڈیپارٹمنٹ آف سٹیٹ کلیمز ایس بیسلیس ہم لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں ہمیں کسی نے پیسے نہیں دیا لیکن امریکہ کی جو ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پیسے تو کھا ہے انہوں نے کہتے ہیں پیسے بی جی پی کھلا رہی ہے وہاں کے پولیٹیشنز کو پیسے دے رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو کوئی ہندو راشترہ کی بات کریں سمجھ جائیے انہوں نے پیسے کھایا ہوئے انڈیا سے ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کے بعد امریکانس یہ ریپورٹ لگا رہے ہیں quoting civil society sources stated that some politicians associated with the rastriya prajantra party rpp have been using anti-christian sentiments to garner populist support the report torged on various discriminatory practices being observed in nepal particularly against christians muslims tibitian refugees and other religious minorities یہ اس کا احصہ بڑا انٹریسٹنگ ہے جو اوپر انہوں نے لکھا ہے نا کہ بی جی پی have been providing funds to influential politicians of all parties in nepal so that they speak in favor of hindu status گول مال ہے سارا پیسوں کے بلبوتے پہ ایک ہندو راشترہ create کرنے کی وہاں پر ایک demand کی جا رہی ہے اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ چائنا کو compete کریں گے دوبارہ یا ہندو راشترہ بنائیں گے تاکہ ہوں لوٹتے رہیں نیپال کو ہندوزم کے نام پہ لوٹتے رہیں کوئی بات کرنے والا نہ ہو اور سب بولنے کہ خیر ہے وہ بھی ہندو ہم بھی ہندو 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 بھائی بھائی that's fine انڈیا اگر لوٹتا ہے تو لوٹنے دے خیر ہے تو یہ ایک بھونڈے قسم کی وہاں پر جس نے بھی آئیڈیا دیا ہے بی جی پی والوں کو یہ سب کرنے کا وہاں پہ اس نے غلط آئیڈیا دیا ہے کیونکہ نیپال کی اس وقت جو ground reality ہے وہ different ہے دیکھئے یہ جو کمیونیس جیت کی آتے ہیں تو یہ پیرا ٹروپرز تو نہیں ہے نا لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں نا وہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو جنتہ ہے نیپال کی وہ یہ سارے ڈیزائن سمجھتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کو artificially ایک movement create کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل ویسے ہی جیسے سکم میں کی گئی تھی 70's کے اندر 1970's میں سکم was also a kingdom جس کو وہاں کے politicians کو ہی استعمال کرتے ہوئے انڈیا کھا گیا تھا اور وہ جو politicians تھے انہوں نے دیکھئے campaign کیا چلائی ہمارا ملک ختم کر کے انڈیا کے اندر مرج ہو جاتے ہیں اس طرح کے politicians وہاں پر آگئے سکم کے اندر تو یہ پرانا طریقہ ہے واردات ہے انڈیا کا اور اس وقت سکم کو بھی annex کرنے کا جو سب سے بڑا reason تھا وہ چائنہ تھا fear تھا چائنہ کا کہ سکم کے اوپر چونکہ چائنہ ہے تو اگر چائنہ کا اثر بڑھ گیا سکم کے kingdom میں تو چائنہ سلیگوری کے اوپر آ کر ہمارے لئے بہت زیادہ problems create کرے گا کچھ ویسی ہی چیزیں اس وقت آپ کو نیپال میں بھی نظر آ رہی ہیں لیکن میرے خیال سے it won't work اور ground realities جو نیپال کی ہیں وہ ہندو راشترا کی قیام کے حوالے سے feasible نہیں ہے اس وقت